جو ٹاپک میں آپ کو اب سٹارٹ کراؤں گی that is evolutionary pressures تو انہوں نے کہا ہے کہ رپٹائلز میں terrestrial land پر رہنے کے لیے بہت ہی اچھی adaptations موجود ہیں جو کہ ہمیں ان کے lifestyle سے پتا چلتی ہیں جیسے کہ اس کی example ہے ہمارے پاس United State کے ساؤتھ ویسٹرن پارٹ میں جو سہرا ہے وہاں پر ایک لیزرڈ رہتی ہے جس کا نام ہے چکوالا جس کا scientific name ہے soromales obasus اور یہ بہت ہی شدید گرمی کو برداشت کر لیتا ہے جب late summer ہے جب summer کا end ہونے والا ہوتا ہے جس time پر temperature سہرا میں 40 degree centigrade سے بھی اوپر ہوتا ہے اس time پر بھی یہ survive کر لیتا ہے even جب irrit conditions ہوتی ہیں یعنی کہ ایسی خوشک سالی ہوتی ہے جب یعنی کہ خوشک ہوایں چار رہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے plants wither کر جاتے ہیں مرچا جاتے ہیں تو اس time پر جکوالا جو ہوتا ہے یہ زندہ رہتا ہے اور یہ blossoms کو find out کرتا ہے blossoms کو browse کرتا ہے blossoms کا مطلب یہ ہے کہ پودے جہاں پر اگی ہوتے ہیں پھول اور جو تھوڑے بہت plants ہوں گے وہ وہاں پر اس جگہ کو browse کرے گا یعنی کہ اس کو تلاش کرے گا اور اس کے سائے کے تلے رہے گا ٹھیک ہے اب اتنی زیادہ گرمی اور dry condition میں چکوالا کے اندر adaptation یہ ہے ہے کہ یہ ground کے نیچے disappear ہو جاتا ہے یعنی کہ برو بنا لے گا یا ground کے اندر چلا جائے گا اور estivate کر جاتا ہے estivation کیا ہوتا ہے کہ it is a stage of dormancy جس میں animal جو ہے وہ heat کو اور dryness سے بچنے کے لیے وہ underground چلا جاتا ہے ہے اسے ہم estivation کہا جاتے ہیں اور اس ٹائم پر animals جو ہوتا ہے وہ dormancy condition میں ہوتا ہے یعنی کہ اس کی جو باڈی کا metabolism ہوتا ہے وہ slow down ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ winter کے ٹائم پہ جو ہے temperature moderate ہوتا ہے ان میں اچھا یہ ہمارے پاس picture ہے picture number this is the picture picture number 20.1010 اس میں چکوالا کے پکچر دکھائی ہویا ہے سورا ملہ سو بیسس ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ چکوالا جو ہے یہاں پر آپ کو ڈیزرڈ میں نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ adaptations موجود ہیں حالانکہ سہرام میں نہ تو کوئی running water نہ ہی standing water مگر پھر بھی وہاں پر زندہ رہتا ہے اور یہ survival اس کا وہاں پر possible ہے اب یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ونٹر میں چونکہ بارش نہیں ہوتی ہے تو پھر بھی ونٹر میں temperature گرمی ہوگی رسپا تھوڑا سا اس میں کم شدید ہوتا ہے moderate temperature ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ زندہ نہیں رہ سکتا سروائب تو کرتا ہے لیکن اتنی easy life نہیں ہے اس کے لئے ونٹر میں گزارنا اس لئے یہ ونٹر میں کیا کرتا ہے کہ یہ ونٹر سلیپ میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ summer sleep کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی ونٹر آ جاتا ہے تو ونٹر میں بھی یہ sleep condition میں رہتا ہے لہٰذا winter sleep اور summer sleep دونوں آپس میں مرج کر جاتی ہیں اور یہ باہر نظر نہیں آتا سہرا میں اور یہ صرف اپنی بروں سے مارچ میں ہی نکلتا ہے اور تب یہ نظر آتا ہے یہ مارچ میں جس ٹائم نکلتا ہے تو اس ٹائم جو ڈیزرٹ ہے وہاں پر رین گرتی ہے جس کے انتیجے میں ڈیزرٹ جو ہے اس میں پانی آ جاتا ہے اور وہاں پر گرینری اور فلارز آ جاتے ہیں تو چیکوالا کیا کرے گا ان کو براس کرے گا ان کو ڈھونڈے گا وہاں پر کھانا کھائے گا اس کے علاوہ پانی پیے گا اور اس کے علاوہ جو extra water ہوتا ہے وہ اپنی skin کے نیچے جو capacity ہے water کو store کرنے کی جس کو ہم large reservoirs کہہ رہے ہیں اس کے اندر یہ water کو store کر لیتا ہے زخیرہ کر لیتا ہے اس کو پانی کا ٹھیک ہے چیکوالا اس کو اتنی آسانی سے پکڑا نہیں جا سکتا ٹھیک ہے اگر چیکوالا کو وہ ذرا بھی خطرہ ہو کسی بھی شکاری کا تو یہ آس پاس کی جو کوئی بھی rock ہوگی اس کے اندر جو دراد ہوگی دراد کو crevice کہتے ہیں اس کے اندر یہ چھپ جاتا ہے refuge کر لیں اب اگر آپ اس picture میں دیکھیں تو اس میں چیکوالا جو ہے وہ rock کے crevice کے اندر گھوسا ہوا ہے دھنسا ہوا ہے اور اس کو جب اس کو ڈائر لگتا ہے خطرہ ہوتا ہے تو وہ کسی بھی آس پاس کی جو rock crevice ہوتی ہے اس کے اندر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جب rock crevice میں جب جا رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اس میں adjust کرنے کے لئے یہ کیا کرتا ہے کہ اپنے lungs کے اندر ہوا بھا لیتا ہے جس سے جو ہے اس کو جس سے یہ جس سے اس کی باڈی پھول جائے گی اور اس کو جو rock ہے اس کے اندر تھوڑی سی جگہ مل جائے گی جو rock کے گرت ہے چڑائی ہے وہ بڑھ جائے گی اس کے علاوہ اس طریقے سے یہ اپنے آپ کو ساتھ ہی ساتھ rock کے دیواروں کے اندر ویچ کر لیتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جب یہ کسی بھی rock crevice کے اندر غصہ ہوتا ہے اس کو نکالنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیوں کیوں کہ اس کی باڈی کے پر scales ہوتے ہیں اور وہ scales ہوتے ہیں وہ rock کے ساتھ adjust ہوئے ہوتے ہیں اس میں دسے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کہ dislodge کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو scales ہوتے ہیں وہ rock کے ساتھ تو اس لئے اس کو نکالنا بہت ڈیفکلٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ڈیپٹیشن شکوالہ میں ہم دیکھ رہے ہیں ترسٹریل انوائرمنٹ میں رہنے کے لیے وہ ڈیپٹیشن صرف ریپٹائلز میں نہیں ہیں بلکہ دوسرے بھی ترسٹریل انیملز میں ایسی ڈیپٹیشن موجود ہیں جو کہ ہم آگے سے پڑیں گے اب ہم دیکھتے ہیں ڈیپٹیشن ڈیپٹیشن کوئی بھی ڈیپٹیشن 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 سکیلز ان کی سکین کے اوپر ہوتے ہیں جو کہ مختلف فنشن پر فارم کرتے ہیں مثال کے تو پہ اگر ہم سنیکس کے اندر دیکھیں تو سنیکس کی جو بیلی ہوتی ہے اس کی اوپر سکیلز ہوتے ہیں جب وہ چلتا ہے زمین کے اوپر سبسٹریٹ پر چلتا ہے تو اس کی سکیلز جو ہے سبسٹریٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اس کے ساتھ لگی ہوتے ہیں بیلی کی جب سرفیس چل رہا ہے تو اس کی بیلی ٹچ کر رہی ہوتی ہے سبسٹریٹ کو تو اس کے جو سکیلز ہوتے ہیں وہ بھی سبسٹریٹ کو ٹچ کر رہی ہوتے ہیں تو اس سے اس کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ سبسٹریٹ کے ساتھ اس کا کونٹیکٹ ہے ٹھیک ہے اس طرح اس کے علاوہ رپٹائل کے سکین جو ہے اس کے در گلینڈز بہت کم مقدار میں ہوتے ہیں کیوں کہ ان میں کیوٹینیس رسپریشن تو نہیں ہوتی اس لئے گلینڈز کے اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے اس کے علاوہ ان کے در جو گلینڈز ہوتے ہیں وہ فیرومونز کچھ پروڈیوز کرتے ہیں فیرومونز کا کیا فنکشن ہوتا ہے کہ فیرومونز ہوتے ہیں یا ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ایئر میں ریلیز کیے جا سکتے ہیں یا واٹر میں ریلیز کیے جا سکتے ہیں جس سے یہ اپنے سیکس کو ریکنائز کر سکتا ہے یعنی کہ اپوزیٹ میٹ کو یہ ریکنائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے پریڈیٹر کو وہ بھگا سکتے ہیں اور اپنے ڈیفنس میں انپیرومونز کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ رپٹائلز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص قسم کا پروسس ان میں ہوتا ہے جس کو ایک ڈائیسز کہتے ہیں ایک ڈائیسز آپ کو پتا ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ سکین جوتی ہے وہ شرٹ کر دی جاتی ہے اس طرح کا پروسس جو ہے وہ انسیکٹ میں بھی دیکھا جاتا ہے اور ان میں بھی ایک ڈائیسز ہوتی ہے لیکن ان کا جو ایک ڈائیسز کا پروسس ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یعنی کہ اس میں کیمیکلز اور ہارمونز مختلف طرح کی انوالوڈ ہیں لیکن اس کے اندر اور طرح کی ہارمونز انوالوڈ ہیں تو ایک ڈائیسز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اپیڈرمل لیئر جوتی ہے وہ اوپر سے شیٹ کر دی جاتی ہے اب کس وجہ سے اپیڈرمل لیئر اوپر سے اتھاری جاتی ہے یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اپیڈرمیس ہوتی ہے وہ ایک ڈ اپیڈرمیس ہوتی ہے اور ایک نیو اپیڈرمیس ہوتی ہے جو پرانی اپیڈرمیس ہوتی ہے اس تک جو بلٹ کا سپلائی ہوتا ہے وہ نہیں جاتا جس کے وجہ سے اس کے سیلز جوتے ہیں وہ ڈائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں پرانی اپیڈرمیس ہے جو پرانی اپیڈرمیس ہے صورت ہے اس نے کہہ پرانی اپیڈرمیس ہے اپیڈرمیس ہے اس کے طرح ہے ہے وہ آہ لور اپیڈرمز سے آہ اس کا کانٹیکٹ آہ ختم ہو جاتا ہے لوز ہو جاتی ہے وہ ڈھیلی پڑھ جاتی ہے اوپر والی اور جس کی ویسی اوپر والی اپیڈرمز جو ہے وہ آسانی سے اتر جاتی ہے تھیک ہے ڈائیسیس جو ہوتی ہے وہ ہیڈریجن سے سٹارٹ ہوتی ہے سنیکس اور آہ لیزرٹ کے اندر بھی اور تمام ریپٹائلز میں ہیڈریجن سے آہ سکن جو ہوتی ہے وہ اترنا شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے آہ لیکن آہ لیزرٹ اور سنیک کے اندر اپیڈرمل لیئر جوتی ہے وہ ایک پورے پیس میں اتر جاتی ہے ان کے پورے کا پورا جو سکن ہے اتر جائے گی اب اس کو میں پکچر سے آپ کو دکھاتے ہوں یہاں پر آپ دیکھیں تو دیکھیں یہاں پر یہ سنیک ہے اور سنیک کے ہر ریجن سے اس کی اپیڈرمیس ریموو ہونا شروع ہوئی ہے جبکہ آپ دوسری پکچر آپ کو دکھاتے ہیں اس میں یہ سنیک ہے اور سنیک نے اپنی پوری سکن جو ہے ایک سنگل پیس میں اتار دی ہے یعنی کہ پورا پیس سکن کا جو ہے ہمارے سپاس موجود ہے لیکن کچھ ایسی لیزرڈز ہوتی ہیں جن کے اندر پورے پیس میں سکن اترتی ہے لیکن کچھ ایسی لیزرڈ ہے جس کے اندر ٹکڑے ٹکڑے میں چھوٹے چھوٹے فلیکس اترتے ہیں سکن کے اچھا جی اگڈائیس کی جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ ویری کرتی ہے ایک سپیشی سے دوسری سپیشی میں کچھ سپیشی میں بہت زیادہ اگڈائیس ہوتی ہے کچھ میں ذرا کم اگڈائیس ہوتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جووینایل سٹیج پہ جب ریپٹائیلز ہوتے ہیں تو تب ان میں اگڈائیس زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پر ریپٹائیلز کچھ ایسے ریپٹائیلز ہیں جن کے اندر یہ تابعیلیٹ ہے وہ اپنے کلر کو چینج کر سکتا ہے جیسے کہ میلیان آپ کو پاتا ہے کہ اپنے کلر کو چینج کر سکتا اور کلر چینجز جو ہوتے ہیں یہ سیکس ریکگنیشن میں بھی انوالو ہے اور اس کے علاوہ تھرمو ریگولیشن میں بھی کلر چینج کا رول ہے سپورٹ اینڈ مومنٹ سٹارٹ کرتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ سنیکز کا سکیلٹن ایمفیس میں آنینز کا سکیلٹن اور ٹرٹلز کے سکیلٹن میں موڈیفیکیشنز موجود ہیں ٹھیک ہے ان کا سکیلٹن کافی مضبوط ہوتا ہے اور اگر ہم ایولیشنری پوائنٹ افیو سے بات کریں تو ان کا سکیلٹن انشیڈ ایمفیبین سے انہیرٹ ہوا ہوا ملوم ہوتا ہے کہ کوئی پرانے ایمفیبین سے ان سے یہ اینیملز ایواروئر ان کا جو سکیلٹن ہے اس انشیڈ ایمفیبین کے سکیلٹن سے کافی ملتا جلتا ہے سکیلٹن جو ہے ان کا ہائیلی اوسیفائیڈ ہے یعنی کہ بونی سکیلٹن ہے اوسیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے بون فرمیشن ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے اس سے بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے یعنی کہ بونی سکیلٹن کی وجہ سے اس کو زیادہ بہتر سپورٹ ملی ہوئی ہے کارٹیلیج کی مقدار میں کم ہوتی ہے سکرل آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے کروکوڈائلز میں دیکھا کہ سکرل ان کا بڑا ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے اور ان میں ہم نے دیکھا کہ سیکنڈری پیلٹ موجود ہے جو کہ نیزل اور ماؤت پیسج کو سپارشلی سپریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سیکنڈری پیلٹ کے بارے اگر آپ پکچر سے دیکھیں یہ آپ نے دیکھا تھا یہاں پر سیکنڈری پیلٹ موجود ہے اور یہ سیکنڈری پیلٹ آپ کو کہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سیکنڈری پیلٹ ہے جو کہ اس ایریا میں سیکنڈری پیلٹ موجود ہے ٹھیک ہے یہ سیکنڈری پیلٹ سب سے پہلے اورکو سورز میں ایوال پوہ تھا اور سیکنڈری پیلٹ کے آگے ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر ایک فلاپ آف ٹیشو تھا جو کہ بریدنگ کو کنٹینیو رکھتا ہے جب انیمل کا ماؤت جو ہے وہ بھرا ہو جاہے وہ پانی سے بھرا ہو یا فوڈ سے بھرا ہو تو اس ٹائم پر یہ جو فلاپ آف ٹیشو ہے یہ ماؤت کا جو پیسج وے ہے یعنی کہ دیجسٹیف پیسج وے اس کو بلوک کر دیتا ہے اور ریسپاریشن کنٹینیو رہتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سیکنڈری پیلٹ جو ہے وہ دوسرے بھی رپٹائلز میں کچھ رپٹائلز میں موجود ہوتا ہے لیکن کچھ رپٹائلز وہ اتنا زیادہ ویل ڈیویلپٹ نہیں ہے اس کے علاوہ ان کے در جو سناؤٹ ہے یعنی کہ اگر آپ یہ پورشن دیکھیں یہ ان کی جو سناؤٹ ہے یہ کافی الانگیٹڈ ہے ٹھیک ہے اس کے وجہ سے لمبی سناؤٹ کے ہونے کے وجہ سے ان کا یہ جو نیزل پیسج ہے یہ زیادہ لمبا ہوتا ہے اور نیزل پیسج کے اوپر جو اپیتھیلیم موجود ہوتی ہے اس طرف ادھر اوپر یہ ادھر اس طائد پر نیزل اپیتھیلیم موجود ہے وہ زیادہ اپیتھیلیم کیونکہ یہ لمبی ہے اس کے سناؤٹ تو نیزل اپیتھیلیم بھی زیادہ لمبی ہوگی اور وہاں پر آلفیکٹری سیلز موجود ہوں گے جس کی وجہ سے آلفیکٹری سیلز کیا ہوتے ہیں یہ سونگنے کے لیے والے سیلز ہوتے ہیں جس کے وجہ سے یہ زیادہ بہتر طور سے سونگ سکے گا اور اپنی آلفیکشن کی زنز کو بہتر طور پر یوز کر سکتا ہے اب ہم ریپٹائل کی سکیلیٹن کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس کا سکیلیٹن دکھایا ہوا ہے یہ کروکوڈائل کا سکیلیٹن آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے سکیلیٹن میں یہ مختلف ورٹیبری نظر آ رہے ہیں یہ جو ہے یہ سرگوڈائل کا یہ ہے ہم مختلف ورٹیبری میں آپ کو دیکھیں اس کے سرگوڈیٹن کے نمبر امفیبیاں کے سرگوڈائل کے نسبت زیادہ ہے یہ جو پہلے دو سرگوڈائل کرنیاں ان کے نام ڈسکس کر لیتے ہیں جو پہلہ سرگوڈ ورٹیبری ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایٹلس جو ایٹلس ہے وہ سکل کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوتا ہے اور جو سکل کا وہ پورشن جو اس ایٹلس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کنڈائل اور ایک سنگل کنڈائل سرفیس ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ ایٹلس جڑا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ایٹلس کا کیا فنکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ اپنا سکل جو ہے وہ نوڈ کر سکتا ہے یعنی کہ اوپر نیچے کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب ایٹلس کے بعد جو سیکنڈ سرویکل وٹی بری ہے اس کا نام ہوتا ہے ایکسز جو سیکنڈ سرویکل وٹی بری ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ایکسز کا کیا فنکشن ہوتا ہے کہ اس کے وجہ سے اپنی گردن گھوما سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی ایڈیشنل سرویکل وٹی بری ہے جو کہ مختلف سپیشیر میں مختلف تداز میں پائے جاتے ہیں اور اس کے وجہ سے زیادہ فلیکسیبیلٹی نیک کی اس میں وجود ہوتی ہے ان میں جو ریبز ہوتی ہیں ان کی وہ بھی کافی موڈیفائیڈ ہوتی ہیں جیسے کہ ہم نے ٹرٹل کی ریبز دیکھی تھی کہ اس کی جو ریبز تھی وہ اس کے شیل کے ساتھ اٹیچ ہوئی تھی اور فلائنگ ڈرائگن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی ریبز جو تھی وہ اس کے ونگز کے طور پر کام کر رہی تھی اس کے وجہ سے وہ جس کے وجہ سے وہ گلائٹ کر سکتا تھا جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا یہ اس کے علاوہ سنیکس کے ریبز جو ہوتی ہیں ان کے ان کا اس کی بیلی کے ساتھ کنیکشن ہے ذرا اس کو ہم پکچر سے دیکھیں گے تو یہاں پر یہ آپ کو کوبرا سنیک نظر آ رہا ہے اور اس کوبرا سنیک کے اندر اس کا جو سر کے نیچے والا یہ سارا پارٹ ہے ادھر جو ریبز پائی جاتی ہیں وہ ہے سرویکل آہ ورٹی بری ہوتے ہیں ان سرویکل ورٹی بری کے ساتھ یہاں پر اس سائٹ پر کر کے ریب ہوتی ہے ہر ورٹی بری کے ساتھ ریب موجود ہوگی آہ ٹھیک ہے اور یہ ریبز اس کے اندر ہمیں آہ اس کے یہ جو فینگز ہے نا وہ اس آہ ریبز کی وجہ سے آہ سوری فینگ نہیں اس کا یہ جو ہے اس کا گرسپلے جب ہوتا ہے نا جب اسے گسا آتا ہے تو اس ٹائم پر اس ٹائم پر یہ جو ہے اپنے آہ جو ہے اپنے فریرز جو ہیں وہ پھیلائی تا ہے یعنی کہ یہ سکن جو ہے جب اس کو پھیلائی تا ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے فریرز پھیلائی ہے ٹھیک ہے آہ ساتھیں ساتھیں جنہاں پر جو بھی اس کے بیلی سکیلز ہے نا ان بیلی سکیلز یا بیلی کے نیچے والی جو سائٹ ہے اس کی بیلی کے اوپر یہ بڑے بڑے سائز کے سکیلز موجود ہیں ٹھیک ہے یہ ان سکیلز کا prochainکشن ہوتا ہے اس کے ورٹیبری کے ساتھ اور اس کے ورٹیبری کے ساتھ کیسے کنیکشن ہوتا ہے اس میں کہ ورٹیبری کے ساتھ در خاص قسم کے مسلز اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں اور وہ مسلز جو ہوتے ہیں وہ پھر دوسری طرف سے ان بیلی سکیلز کے ساتھ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کے ورہ سے ہم نے پڑھا تھا کہ سبسٹریٹ کے اوپر جب یہ چلتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ سبسٹریٹ کے پر موگ کر رہا ہے اس کے علاوہ اسکیلیٹر میں اگر آپ دیکھیں تو سیکرم لکھا ہوا یہاں پر تو سیکرم یہ پورشن یہ سیکرم کدھر ہے یہ ٹھیک ہے سیکرم میں یہاں پر یہ ورٹیبری ہے سیکرم سیکرل ورٹیبری کلاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے سیکرل ورٹیبری ایک ہو سکتا ہے یا دو ورٹیبری ہو سکتے ہیں اور یہ ورٹیبری کا کیا فنکشن ہے کہ یہ ورٹیبری یہ جو پیلوک گرڈل ہے اس کو وٹیبل کولم کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اس کے علاوہ لیزرڈ میں بھی اڈیپٹیشنز موجود ہیں اب ہم لیزرڈ میں دیکھتے ہیں کہ کیا اڈیپٹیشن ہے دیکھیں لیزرڈ کی اندر نہ یہ لیزرڈ آپ کے باس اس کے اندر کا سکیلٹن ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے اس کے سکیلٹن میں اس کے جو تیل میں وٹیبلی ہیں ان کو کہتے ہیں یہ کارڈل وٹیبلی ہیں ان کارڈل وٹیبلی میں یہ کارڈل وٹیبلی کو تھوڑا سا زوم ان کر کے دکھایا ہے ان کے در آپ کو لائن سے یہ سیدھی سیدھی نظر آ رہی ہیں ایکچولی یہ جو انہوں نے لائن بے دھکھائی ہے نا وہ یہ ایک ورٹیکل فریکچر پلین ہے یعنی کہ یہاں سے یہ ٹوٹ سکتی ہے ان کے اندر آٹومیٹیکلی یہاں پر یہ ایک ویک پوائنٹ ہے وٹیبلی کے درمیان میں جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا ورٹیکل فریکچر پلین ہے جو کہ یہ دھوم کی جو وٹیبلی ہیں ان کی اندر جگہ جگہ پر ایسے ورٹیکل فریکچر پلینز ہیں جو کہ آپ کو یہاں پر چار ایکیے 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 اور ایکیے چار ورٹیکل فریکچر پلینز غزر آ رہے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی اس کے اوپر شکاری حملہ کرتا ہے تو یہ اپنا جو ہے یہ ٹیل کو توڑ دے گا خاص طور پر اگر شکاری نے اس کی ٹیل سے اس کو پکڑا ہوا ہے تو یہ اپنے ٹیل کو توڑ دے گا خود بخود ہی اپنے ٹیل توڑ سکتا ہے اسے کہتے ہیں آٹو ٹومی جس کے وجہ سے پریڈیٹر جو ہوگا وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ اس نے چھپکلی کو پکڑ لیا ہے لیکن اصل میں جو چھپکلی کا مین پارٹ ہے وہ تو بھاگ چکی ہوگی اس طرح سے وہ پریڈیٹر جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ کبھی کا بار ایسے ہوتا ہے کہ یہ جب اس کی دھوم ٹوٹتی ہے تو اس کی دھوم کافی دیر تک ہلتی رہتی ہے یعنی کہ ونگنگ کرتی رہتی ہے تو انیملز جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ونگل کرتا ہوا پارٹ ہے یعنی کہ یہ موو کرتا ہوا پارٹ ہے یہ شاید لیزرڈ ہے ایکچولی اس طرح سے پریڈیٹر ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اور کیا اس کو نقصان ہوتا ہے اپنے ٹیل کو توڑنے سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ اپنے ٹیل کو دوبارہ سے ریجنریٹ کر سکتی ہے پریمیٹیف رپٹائل میں لوکوموشن کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں جو پرانے رپٹائل تھے ان میں لوکوموشن کا میتھرڈ سیلمینڈر سے ملتا جلتا ہے یہاں پہ ایک پکچر ٹوارٹرا کی ہے اور یہ ٹوارٹرا جو ہے یہ پریمیٹیف رپٹائل کنسیڈر کیا رہتا ہے تو اس کی ہم لوکوموشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی اگر آپ باڈی کو دیکھیں یہ دیکھیں بلکل گراؤنڈ کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے تو دونوں پیرڈ اپنڈیجز کے درمیان میں اس کی باڈی لور ہے یعنی کہ سلنگ لٹکی ہوئی ہے سلنگ کا مطلب ہے لٹکی ہوئی اور لورڈ نیچے کی طرف اس کے اپنڈیجز کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اپنڈیجز کافی موٹے ہیں اور مضبوط اپنڈیجز ہیں سٹاکی اپنڈیجز ہیں اور اس کے اپنڈیجز ہوتے ہیں وہ لیٹرلی موو کرتے ہیں یعنی کہ اس ڈائریکشن میں لیٹرلی موو کرتے ہیں اور ہوریزونٹل پلین میں یعنی کہ اس پلین میں ہوریزونٹل پلین میں موو کریں گے جبکہ ہمارے پاس جو موڈرن ریپٹائلز ہیں ان کے لیمز ان سے ذرا ڈیفرنٹ ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں تو موڈرن ریپٹائل میں ہم کیمیلین کو دے لیتے ہیں تو یہ جو موڈرن ریپٹائل ہے اس کے اگر آپ لیم دیکھیں تو اس کے لیم جو ہے زیادہ لمبے ہیں اس کا لیم جو ہے زیادہ لمبے اور اس کے لیم جو ہے پتلے ہیں یعنی کہ سلنڈر ہیں اور یہ اپنے لیمز کو اپنی باڈی سے باہر کی طرف نہیں پھلا کر رکھتا اپنی باڈی کے ساتھ ساتھ ہی اس نے جوڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے لیمز جو ہیں وہ اس کے جو ہے الپو یہ یہاں پر یہ نی اور اپنی الپو جو جوائنٹ ہے وہاں پر اس کو روٹیٹ کر سکتا ہے اور روٹیشن اس میں کیا ہوتی ہے پیچھے کی طرف یعنی کہ یہ اپنے جو اس جوڑ کو ہے یہ اس کو روٹیٹ کرتا ہے پیچھے کی طرف جس کی ورہ سے اپنی باڈی کو اوپر کی طرف اٹھا سکتا ہے اور اپنی باڈی کا ویٹ جو ہوتا ہے وہ ورٹیکلی یعنی کہ اس نے اپنے لیمز کے اوپر اٹھایا ہوتا ہے ورٹیکلی اس کی باڈی کا ویٹ اس کے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس جو رپٹائلہ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک پری ہسٹورک رپٹائل ہے ٹھیک ہے اس کے فاصلز ہمیں ملتے ہیں بھی لیکن یہ ہمارے پاس امیجنری پکچر ہے اس کی اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اپنی پچھلی ٹانگوں پہ موف کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ اپنی پچھلی ٹانگوں پہ موف کر رہا ہے اور اپنی آگے والی جو بازو ہیں ان کو استعمال نہیں کر رہا سو یہ بائی پیڈل ہے یہ ٹیٹرا پوڈ نہیں ہے یعنی بائی پیڈل ہے ٹھیک ہے اور اس کے پاس اگر ہم اس کی پیلویس ایریا کو دیکھیں تو اس کے پاس بہت چھوٹا سا نیرو سا پیلویس ہوتا ہے لیکن اس کی جو ٹیل ہے یہ بہت ہی ہیوی ہوتی ہے اور کافی لمبی ہوتی ہے آؤٹسٹریچڈل ٹیل ہوتی ہے اور اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے اس آؤٹسٹریچڈل کا کہ یہ اس کی باڈی کے بیلنس کو منٹین رکھتی ہے اب اس بائی پیٹل لوکوموشن کا فائدہ کیا ہے کہ اس کے جو فرنٹ اپینڈجز ہیں وہ فری ہو گئے ہیں یعنی کہ ان کے ذریعے سے اس کو چلنا نہیں پڑتا یہ فری ہوتے ہیں اب یہ چونکہ فری ہو گئے ہیں اب ان کے ذریعے سے یہ پری کیپچر کر سکتا ہے اور کچھ پریسٹورک اپٹائلز میں یہ جو فرنٹ اپینڈجز ہیں یہ ونگز میں چینج ہو جاتے ہیں یعنی کہ کچھ ایسے بھی یہ تو ہمارے پاس ایک پریسٹورک اپٹائل ہے کچھ ایسے پریسٹورک اپٹائلز ہیں جن میں یہ فرنٹ اپینڈجز جو تھے وہ ونگز میں کنوارٹ تھے جس کے ذریعے سے یہ اڑھ بھی سکتے تھے تو سوڈنٹ سی ٹاپک ابھی کمپلیٹ ہو گیا ہے نیکس ٹام نٹریشن انڈڈجسیف سسٹم نیکس ٹیکچر میں پڑھیں گے اللہ حافظ